بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مچ میں جو اندھوناک واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان وہاں پر گئے اور لوائقین سے ملاقات کی یہاں پر ایک بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے عمران خان صاحب نے ایک تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر اب پاکستان میں تقریباً 35 سے 40 لوگ ہیں 35 سے 40 دہشتگرد ہیں جو اب باقی رہ گئے ہیں جو اس طرح سے فرقہ وارانہ فسادات پھیلانے کے لیے دہشتگردی کر رہے ہیں اور معصوم لوگوں کی جانے لے رہے ہیں اس کے ساتھ جو سب سے اہم سٹیٹمنٹ اس میں انہوں نے دی ہے ایک تو بھارت کے حوالے سے ہے اس کی بھی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا میرے پاس موجود ہے پوری ان کی سٹیٹمنٹ کہ کس طرح بھارت فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان میں اور اس حوالے سے پہلے ہی کابینہ کو بھی آگاہ کیا گیا تھا اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے اس بارے میں ہمیں بتا دیا تھا پھر خاص طور پر آئی ایس آئی کی عمران خان صاحب نے بہت زیادہ تعریف کی ہے ساتھ ہی لوہیکین سے انہوں نے تازیت بھی کی اور ساتھ وجہ بھی بتائی کہ وہ پہلے کیوں نہ آ سکے اس بارے میں انہوں نے لوہیکین کو مل کر ان سے وضاحت بھی کی ہے اس بات کی اور جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں اس میں لوہیکین کافی مطمئن نظر آئے وزیر آزم کی باتوں سے اور جس طرح سے وزیر آزم نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ لکھ کر یہ آپ کے مطالبات مانے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک معایدہ کیا ہے کہ آپ کو ہر طرح کی سیکیورٹی فرام کی جائے گی اور اس میں عمران خان صاحب نے وہاں پر یہ بات بھی کہی کہ خاص سیل قائم کیا جا رہا ہے ایک سیکیورٹی سیل جس کی صرف اور صرف یہ ذمہ داری ہوگی کہ ہزارہ کے لوگوں کو تحفظ فرام کیا جائے اب ایک خاص سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے سعودی عرب اور ایران کے حوالے سے اب بڑے طریقے سے انہوں نے یہ بات کی انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون کون ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی ممالک میں تعلقات اچھے ہوں اور ہم نے پوری کوشش کی بلکہ کوششیں کی کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات اچھے ہو سکیں بہتر ہو سکیں کشیدی کی کم ہو سکیں ہم تو پوری دنیا میں امن کے خواہ ہیں اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اب ایسے موقع پر ایران اور سعودی عرب کے بارے میں بات کہنا یہ واضح پیغام ہے ایران اور سعودی عرب کے لیے کہ آپ اپنے جھگڑے اپنی لڑائیاں یہ پاکستان کی سرزمین پر مت لڑے آ کر امران خان صاحب نے حوالہ بھی دیا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک سنی عالم دین کو کراچی میں نشانہ بنایا گیا ان کا قتل کیا گیا اس کے علاوہ کئی علماء کو اسی طرح سے قتل کرنے کی کوشش کی گئی ابھی حال ہی میں اور یہ پتا تھا سیکیورڈی جنسیز کو کہ یہ اس طرح کے واقعات کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے اور کئی ایسے لوگ ہیں جو ایسے دشتگرد ہیں جن کے تانے بانے ملتے ہیں کہ شام میں جو گئے ہوئے تھے جنگ جو وہ واپس آئے ہیں اور اب یہاں پر آ کر دشتگردی کر رہے ہیں اسی طرح سے اب یہ پینتیس سے چالیس جو لوگ ہیں ان کا پتہ لگا لیا گیا ہے کہ یہ پینتیس چالیس لوگ ہیں اور یہی ہیں جو یہ کارروہی کر رہے ہیں باقی کافی حد تک پاکستان نے پاکستانی پورسز نے دشتگردی پر قابو پا لیا ہے تین سے چار واقعات براہ راست آئے سائے نے ناکام بنائے ہیں ناکام بنائے ہیں جس پر عمران خان صاحب نے آئے سائے کو شاباش بھی دی اب ایک بہت ہی ہائی لیول کی میٹنگ ہوئی ہے جس کی صدارت عمران خان صاحب نے کی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا اب اس موقع پر مجلس وحدت المسلمین کے آغر ازا نے یہ بات بھی کہی ہے کہ عمران خان صاحب نے وضاحت کی کہ جو بلیک میل والا لفظ تھا وہ جو بات تھی وہ بھی انہوں نے پی ڈی ایم کے حوالے سے کہی تھی آپوزیشن کے حوالے سے کہی تھی جو اس واقعے کو سیاسی طور پر استعمال کر رہے تھے اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا مجلس وحدت مسلمین کے آغر ازا نے کہ جی پچیس لاکھ فی خاندان کو یا جو لوگ اس میں اندھوناک واقعے میں دشتگردی میں شہید ہوئے جہاں باق ہوئے ان کو پچیس لاکھ رپیہ ان کے گھر والوں کو دیا گیا ہے یہ بھی انہوں نے بتایا اور دیگر مطالبات بھی تسلیم کرنے کے حوالے سے انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا اب میں جس بات پر زیادہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ایران اور سعودی عرب اب یہ کسی سے ڈھکی چوپی بات نہیں ہے سعودی عرب ایران سے خوش نہیں ہے ایران سعودی عرب سے خوش نہیں ہے اور ایک پروکسی وار چل رہی ہے ایران میں جو واقعات ہوتے ہیں اس کا الزام سعودی عرب پر ایران لگاتا ہے سعودی عرب میں جو واقعات ہوتے ہیں بم دھماکے ہوں میزائل حملے ہوں ڈرون حملے ہوں دیگر رستہ کے واقعات ہوں بیری جہازوں میں آگ لگنے کے یا ان سے کشتیاں ٹکرانے کے وہ سب الزامات سعودی عرب کی طرف سے ایران پر لگتے ہیں تو ایک پروکسی وار چل رہی ہے اب رہی رات جنگ میں نہیں ہے لیکن مختلف جگہوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں چاہے وہ شام ہے چاہے وہ عراق ہے آپ لیبیا کی صورتحال دیکھیں تو کئی ممالک میں یا آپ کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے نظر آئیں گے اب یہ ماضی میں بھی اس طرح کی باتیں ہو چکی ہیں اور پاکستان کے دونوں ممالک سے تعلقات ہیں اور پاکستان نے بھرپور کوشش کی کہ ان دونوں کے درمیان کشیدگی کو کم کیا جائے اب یہی وجہ ہے کہ ان کی اپنی ایجنسیز اگر دونوں ممالک کی دیکھی جائیں تو وہ پھر اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ ایجنسیاں دوسرے ملک کے خلاف یا ان کی ایجنسیاں خلاف کام کرتی ہیں اب یہ انفورچنٹ ہے کہ پاکستان میں پچھلی کئی دہائیوں سے یہ ہو رہا ہے اس طرح کے باقیات کے پیچھے بیرونی ہاتھ واضح طور پر نظر آتا ہے اور اس سے پہلے بھی پاکستان ایران سے بھی بات کر چکا ہے پروٹسٹ بھی کر چکا ہے اللہ تعالیٰ پر کہ ان واقعات کو رکا جائے کئی دہشتگرد وہاں سے آ کر پاکستان میں دہشتگردی کرتے ہیں جس طرح افغانستان سے آ کر کرتے ہیں اور اب یہ بات سعودی عرب کو بھی بار بار بتائی جا رہی ہے کہ آپ اپنی لڑائیاں نہ لڑیں یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے پاکستان کوشش کر رہا ہے اور اب اس اعلان کے بعد واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ پاکستان کی سرزمین پر آپ یہ کام ہرگز ہرگز مت کریں اب عمران خان صاحب نے جو سب سے اہم باتیں کی ہیں ان میں دیکھئے کہ وزیراعظم عمران خان نے ہزارہ برادری کے ساتھ ہونے والے ظلم پر ایک تو افسوس کا اظہار کیا وہاں جا کر اور کہا کہ بھارت نے پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کرانے کی کوشش کی اور مارچ میں ہی کابینہ کو بھارت کی پاکستان میں فرقہ ورانہ تصادم کی کوششوں سے آگاہ کر دیا تھا کوئٹہ کے دورے پر قبائلی مائدین اور ہزارہ وحیقین سے ملاقات کی اور کہا کہ ہمارے سیکیورٹی کے اداروں نے آگاہ کر دیا تھا کہ بھارت پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے بھارت شیعہ اور سنی علماء کو قتل کر کے پورے ملک میں برادریوں کے درمیان انتشار پھیلانا چاہتا ہے اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا میں نے کابینہ کو آگاہ کیا اور بیان بھی دیا جب ایک سنی عالم کو کراچی میں قتل کیا گیا تب بھی میں نے بات کی تھی اور وزیراعظم نے کہا کہ انٹر سرویسز انٹیلیجنس آئے ایس آئے کو داد دیتا ہوں جنہوں نے تین سے چار سازشیں کم از کم تین سے چار سازشیں بے نقاب کی جس میں علماء کے قتل کی سازش کی گئی تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بڑی گیم کا حصہ ہے جب میں نے ایک فرقہ ورانہ گروہ کا نام لے کر مضمت کی تو انہوں نے مجھے دھمکیاں دیں وزیراعظم نے کہا میں ہزارہ برادری کے مسائل کے بارے میں گزشتہ بیس برس سے جانتا ہوں ہماری سیکیورٹی فورسز دشتگردوں کا صفایہ کر چکی ہیں لیکن صرف پینتیس سے چالیس پینتیس سے چالیس دشتگرد بوجود ہیں اب ان کا پتہ لگا لیا گیا ہے الحمدللہ اب عمران خان نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کا ایک سیل بن رہا ہے جس کا مقصد ہزارہ برادری کو تحفظ فرام کرنا ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بقاعدہ ایک سیل بنایا جا رہا ہے سیکیورٹی فورسز کا وزیراعظم نے کہا کہ مقصد متاثرہ خاندان اور پوری برادری کو اعتماد دلانا تھا کہ ہماری حکومت کی جانب سے برادری کو مکمل تحفظ فرام کرنے کی کوشش کی جائے گی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وزیراعظم کے لیے اور چیزیں بھی ہوتی ہیں بطور عام شہری میں خود آپ کے پاس آیا تھا لیکن بطور وزیراعظم سارے ملک کے اندر کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ایسا سانحہ نہ ہو وزیراعظم نان خان نے کہا کہ اس لیے میں نے متدد مرتبہ پیغام دیا کہ آپ تدفین کر دیں اور آپ کے دکھ اور درد میں شریک ہونے کے لیے فور ہی آؤں گا ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ شرط لگائیں گے سیکیورٹی کے اداروں سے سانحہ مچ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں مسلسل رابطے میں تھا ہمیں اس بات پر اتمنان ہے کہ آپ نے ہماری بات مانی اور شہیدوں کو سپرت خاک کیا وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ شیعہ سنی فساد پیدا کرنے والوں سے واقف ہیں میرا مقصد صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ مسلم مالک میں اتحاد پیدا کیا جائے یہ دیکھ لیجئے واضح طور پر یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہم سعودی عرب اور ایران کے مابین تعلقات بحال کرنے کی بہت کوششیں کر چکے ہیں بہت کوششیں کی ہیں کر رہے ہیں اور اب دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد یہ چیز واضح ہو رہی ہے جس طرح میں ارس کر رہا تھا کہ ان دو ممالک سے بھی یہ دہشتگردی کے تانبانے ملتے ہیں وہاں پر دہشتگرد جہاں وہاں سے یوں سمجھ لیجئے کہ وہاں سے آتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے اسی طرح سے ہم چاہئے کہیں جی سرزمین استعمال ہوتی ہے یا یہ کہیں کہ یعنی ان ممالک کے تاپس میں کشیدہ تعلقات کی وجہ سے دہشتگردی کو ہوا ملتی ہے اور اس طرح کے فسادات کروانے کی پاکستان میں بھی کوشش ہوتی ہے اب میں صرف ایک چیز آخر میں ارز کر دوں کہ یہ آلہ سطح اجلاس ہوا ہے وزیراعظم نے جو کیا مچ واقعے اور صوبے میں امن امان کے متعلق اجلاس جس کی صدارت کی اس میں گورنر بلوچستان مانولا یاسین زئی وزیراعظم بلوچستان جام کمال وفاقی وزراء شیخ رشید احمد سید علی زیدی علی من گنناپور معامل خصوصی سید ذلفقار بغاری ڈپٹی سپیکر قومی سمیلی قاسم خان سوری صوبائی وزیر داخلہ زیا لانگو کمانڈر سردن کمانڈ لیٹرن جنرل سفراز علی آئی جی پولیس بلوچستان محسن حسن بٹ چیپ سیکرٹری بلوچستان کیپٹنٹ آئیڈ وزیل اسغر اور آلہ سیول اور اس کی حکام نے اس میں شرکت کی اب یہ بھی کہا جا رہا ہے آغا رضا کی طرف سے مجلس محدود المسلمین کے رہنماء کی طرف سے کہ وزیراعظم نے یقین دھیانی کرائی آئندہ ہزارہ برادری پر ایسے واقعات رونما نہیں ہوں گے لکھ کر دیا جا رہا ہے پوری کوشش کی جا رہی ہے تو اس میں جو واضح طور پر آج تک نہیں ہوا کہ وزیراعظم نے پاکستان کے وزیراعظم نے واضح طور پر کہا ہو ورنہ یہ ڈپلومیٹک ہوتا تھا ڈپلومیسی کا استعمال ہوتا تھا کہ پیغامات دھکے چھپے انداز میں لیکن سب کے سامنے وہاں جا کر ایسی سٹیٹمنٹ دینا دونوں ممالک کے بارے میں یہ واضح کرتا ہے کہ پاکستان اب یہ بہت بڑی بات ہے یہی بات ہے کہ مران خان صاحب لگی لپٹی نہیں رکھتے اور اب مجھے یقین ہے کہ اب اس بات کو بھی دوسرا رنگ دینی کوشش ہوگی کہ آپ دونوں مالک سے تعلقات خراب کر رہے ہیں یہ کریں وہ کریں لیکن ہم کیا کریں اس طرح افغانستان کے بارے میں بھی ہوتا ہے افغانستان سے آپ تعلقات خراب کر رہیں جب ان کی سرزمین استعمال ہوگی افغانستان کی وہاں سے درشدگرد آئیں گے تو اور کیا کہے پاکستان تو ڈپلومیٹکلی کہا جا چکا ہے اب تو واضح طور پر پوری دنیا کے سامنے عوام کے سامنے اس چیز کو واضح کر دیا گیا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات